بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو پارکڈیل ڈاٹ کام ڈاٹ پیک ویورٹ آج کی ہماری ویڈیو تو دوستو بیزک تھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آج آپ کو ہم لے کے ہیں باولپور جنرل بس سٹینڈ پہ جہاں جس وقت ہم انٹر ہوئے جنرل بس سٹینڈ پہ تو ہم نے جو اس وقت موجودہ پوزیشن دیکھی ہے تو بہت افسوس ہوا ہے جبکہ یہ باولپور کا جو ایک سمجھ لیں کہ باولپور ڈیویزن کے ایک ہیڈکوارٹر ہے جس کے اندر تین ظلے آتے ہیں ڈسٹک باولنگا ڈسٹک رہیمیر خان اور ڈسٹک باولپور باولپور ڈیویزنال ہیڈکوارٹر ہونے کے باوجود ایک ہاب ہے یہاں گاڑیوں کا اور کراس ٹائم یہاں سارے یہاں سے گزرتے ہیں لیکن جس وقت ان ہوئے ان کا انٹریویو لینے کے لیے اویرنیس دینے کے لیے پبلک کو گاڑیوں کے حوالے سے اور حالت دیکھی ہے اور آپ کو دکھا رہے ہیں تو بہت دکھ ہوا ہے اتنی آمدن ہونے کے باوجود کہ ہمارے اڈے پیوئے کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگایا جاتا ہے جس سے مسافر بھی پریشان ہیں اور جو ٹرانسپورٹر ہیں دکاندار ہیں سب پریشان ہیں اور جو آپ سوچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں گیٹ کے ان گیٹ ہے یہ ہالپور جنرل باس سٹینڈ کا تو آپ اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کیا ڈنگی یہاں نہیں آئے گا جس کی آپ وہ حفاظت اور سپریے کر رہے ہیں یہاں تو سپریے والے بھی نہیں آتے ہیں تو ارباب اختیار سے گزارش ہے ہماری اگر ہمارا یہ چینل دیکھیں تو گارہ ہمارے اس بہالپورٹ ڈویزن کو ایک پسماندہ علاقے سے نکال دیں کیونکہ یہ ایک ڈویزن ہے کو اٹا رہی ہے تو اس کے بارے میں ضرور کچھ سوچیں آج آپ کو بلواتے ہیں ہمارے غلام حسین صاحب ہیں بہالپورٹ جنرل باس سٹینڈ کے صدر ہیں المعروف وجہ سائیں تو یہ ہمیں تھوڑی سے ڈیٹیل بتائیں گے جنرل باس سٹینڈ کا اسلام علیکم بہالپورٹ بھائی کیسے آپ دریت سے ہیں پر آج بیسک ہمارا چینل تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے ہم آئے تھے بسوں کے ریویو لینے کے لیے لیکن جب انٹر ہوئے ہیں آپ کے شہر بہالپورٹ میں اور جس وقت بس سٹینڈ پر ہم انٹر ہوئے ہیں اور جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے بہت دکھ ہوا ہے کہ جیسے سننے میں آئے کہ بہالپورٹ دویزنال ہیڈ کوارٹر ہے یہاں اور دوابوں کا شہر ہونے کے باوجود اس کی بسمانگی دیکھ کے تو دکھ ہوا ہے ارباب اختیار سے آپ کیا کہنا جائیں گے اور کیا بتائیں گے اٹھے کیا حالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جنرل باس سٹینڈ میں میں صدر ہوں جنرل باس سٹینڈ کا میں یہ اٹھے کے حوالے سے یہ جنرل باس سٹینڈ میں سے جب گاڑی ان ہوتی ہے اور یہ دوسرے گیٹ سے نکلتی رہی ہے انہوں نے گیٹ بند کیے ہوئے ہیں دکان دار ہمارے کاروبار سے پریشان ہوئے پڑے ہیں علاقے والیوں کی بچییں جاؤنسی ہیں وہ سکولوں میں سے آتی ہیں تو والا کھا کے اوپر سے جاتی ہیں بچے کئی بٹے مارتے ہیں کوئی چھیڑ چاری کرتے ہیں لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں آپ کو یہ گیٹ بھی کھلا جائے اور یہ چکڑ دیکھیں کترہ بارش پڑ جاتی ہے اس کے بعد جہاں سے گزرنے کا موٹر سیکل بھی نہیں گزر سکتے دوسرا یہ ہے کہ یہ نجائد اڈے بنائے ہوئے انہوں نے گنٹا راج ہے یہ سارا یہ لوگوں نے گیٹوں کے اندر سے آپ دکان دار ہیں ہم دکان دار جہاں سے کارپوریشن کا کرایا دیتے ہیں لہٰذا وہ دکانوں کے اندر اڈے بنے ہوئے ہیں کوئی انہیں پوچھنے یہ کانونی صاحب کے ساتھ بیس پرسنٹ جو آمدنی ہوتی ہے جنرل باسسٹینڈ کی کہ یہ ہمارا حق ہے بیس پرسنٹ کا جنرل باسسٹینڈ پہ وہ لگائیں لگائیں یہ کانونی ہے لیکن انہوں نے آتیس سال ہو گئے انہیں کبروستان بنایا ہوا جنرل باسسٹینڈ کو عوام جونسی یہاں جیو کدرے ہوتے ہیں نہ کسی کو پانی کا سہولت ہے کوئی مسافروں کو بھی نہیں ہے اور مسافروں کو کہیوں کے بیک اٹھ جاتے ہیں مسافر کھانے میں جا کے سوتے کسی کی چودی اٹھ گی کسی کے بیک اٹھ گے کوئی تحفت نہیں ہے یہاں اور کوئی بات نہیں ہے اور لوگوں نے بلکہ جگہ گیریوں کری ہوئی ہیں نجاز اڈے بنا کے سٹے لے لیتے ہیں گورمنٹ ان کو اتنی سہولتیں دیتی ہیں یہ لوگ جہوں سے اڈے بنا کے اگلے دنے سٹے لے لیتے ہیں اور یہی کارپوریشن کہتی ہے ہم مجبور ہیں یہ جہوں سے سٹے ہوئے پڑے ہیں آپ نے اس کے اگیسٹ کچھ کیے آپ صدر کے حوالے سے آپ نے کیا کیا یہاں میں سی او سے ملا ہوں کمیشلر کو بھی درخواست دی تھی اڈے کے حوالے سے اور یہ نجاز اڈوں کے بھی اور یہ گیٹ ہمیں ہمیں دونوں کلیر چاہیے تھے ہمارے دکاندار پرلے دکاندار جتنے بھی یہ جا کے لوگ کہتے ہیں ڈینگی سے بچو بہاورپور کے اندر اگر کسی نے ڈینگی لڑوانا اور موقع پہ آکے دیکھ لیں کوئی بھی یہاں نہیں ہے کوئی پوچھتا نہیں کوئی بتاتا نہیں ہے ہم نے درخواست دیتے تو ہلا کلا ایسے پانچ منٹ آتے ہیں دکھانے کے لیے میرے ساتھ کبھی نہیں کسی نے آکے میٹنگ کی میں نے اگر درخواست بھی دی ہیں اور کسی نے آکے مجھے یہ نگاہ کسی نے کسی نے نہ ٹی ای ایم او نے نہ کبھی کمیشلر نے ایک دفعہ نہیں کسی نے دفعہ درخواست دیں گے کوئی ایمپلیمنٹ نہیں ہے کوئی نہیں ہے اتنے بے غافل ہو گئے اور سوگ ہیں کہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے عوام کا باتیں تو اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اڈے بنیں گے ڈینگی سے بچیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں میں آپ کو موقع پہ جا کے دکھاتا ہوں یہ دوستوں نے کچھ ہمار ہے ہمارے ہیں کیا پتہ ہیں یہ انہیں بارش ہوتی ہے ساتھ ساتھ دن بارے پانی نکال گاڑیے ٹیفہ کالوں میں بغیدہ اٹھنے کی نہ بیٹھنے کی مسافروں کے لیے بھی مسافروں کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے پانی پینے تک کی سہولت نہیں ہے اور یہاں کیا واشروم وغیرہ واشروم والے بھی ہے تو 20 روپے کر دیں گے 20 روپے 20 روپے عوام کے لیے بنایا خالیت پورا مطلب غلط گڑے لگا جنرل بیٹھ چینڈ جوانا وہ سارا کھالی ہے بلٹھ کھالی ہے جج کر سکتے ہیں اب آپ تصویریں بنایا یہ اٹھے والے تھے اور ہمارے ساتھ کچھ اس تو ڈینٹ بھی کھڑے ہوئے ان کو کیا پرابلم ہے اٹھے سے پرید آپ بتائیں گے اٹھے سے بہت پرابلم ہے جب بھی آتے بیمار ہوگی کلبی میں صحیح اسلامت آتا گر جا کے میں اتنا بخار ہوگی ابھی بھی نہیں کیا بھجی بخار تو اللہ کی طرف سے ایک تکلیف تھے لگت دوستو آپ کو اپنے وجہ سائی کے ساتھ صدر صاحب کے ساتھ لے چلتے ہیں آپ کو آپ کو یہاں کے بیس بھی دکھاتے ہیں جو الارٹو ہیں لوگوں کو تیرہ بیس ہے تیرہ تیرہ بیس ہے تیرہ میں سے تین کمپنییں جاتی ہیں یہ پہلے دیکھیں یہ ملک یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خالی ہے یہ خالی ہے یہ شینوں کا حال دیکھیں منثلیاں لے رہے ہیں یہ جتنے بھی یہ منثلی کون لے رہا ہے یہ دیکھیں کارپریشن آخر دیکھیں پرچی لیتے ہیں ان کا حق بھی بندہ یہ بیسوں کو سیٹ کریں اگر ہم بات کر دیں بیس الارٹ جو ہوئے ہیں اس وقت یہ جیسے شیڈ بنے ہوئے ہیں کیا گاڑیاں یہاں نہیں رکھتی کیا یہ پیسہ نہیں دیتے لگتی نہیں لگتی نہیں اچھے گاڑی لوگوں پہ باہر جا کے گیٹوں پہ اوپر اسٹین لوگوں کے گیٹوں پہ لگیئے ہیں دکانوں کے آگے لگی ہم نے کروڑوں روپیہ دکانوں میں اگر ہم یہ کہیں تو صرف اب اگر اس نزدیہ پہ آتے ہیں صدر صاحب کہ اس کا مقصہ ٹرانسپورٹر بھی تاون نہیں کر رہے پھر کچھ بھی نہیں کر دیکھیں ایک طرف ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہاتھ تو اچھا ہو ایک بندہ تو کوپریٹ کر رہے اگر آپ کے اڈے پہ آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے گورنمنٹ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کو غافل ہوئی پڑی ہے کا خیال کر انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے لگائے ہیں انویسمنٹ کی ہیں روڈوں کے لیے اپنے شہر کو خوبصورت بنائے یہ دیکھیں یہ ساری یہ دیکھیں نا یہ بیس پرسنٹ لگانے کے پاندہ ہے اس چیز کو لیکن وہ بیس پرسنٹ تو ایک طرف مجھے تو لگتا دوستو آپ کو لے چلتے ساتھ آپ جیسے کہ ہماری یہ ساری سوچویشن جنرل باز سٹینڈ کی یہ بیس خالی پڑے میں گاڑیاں نہیں یہ ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود یہاں کوئی توجہ نہیں ہے ارباب اختیار کا یہ دیکھیں یہ چائے والا گندگی دیکھیں ایسے لوگ بیچارے بیٹھ کے چائے پی دے جرہ سیم نہ ہو تو یہ بھی دیکھیں اگر اچھا محول بنایا ہو اچھا چائے دیں انکم ہو اب دیکھیں نا کیا یہ لوگوں کا حال ہے جیدر سے گاڑی نکلتی ہے یہ نکلتی ہے یہ راستہ آؤٹ گیٹ نمبر دو آؤٹ گیٹ آلے کھڑتے نہیں کھڑنا تو چاہیے ان کو یہ گیٹ میں کھڑے ہوتے کوئی ٹریفک نہیں ہے جبکہ کوئی سسٹرم ہی نہیں ہے جب یہاں کوئی گاری نہیں ہو رہی یہ مسافر خانہ جو بیچارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے یہاں دیکھ دیکھ رہے کہ یہ ہمارے یتیم اور لاوارس باولپور کا یتیم خانہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جس میں کوئی انتظام سٹنگ نہیں ہے کوئی سپیس نہیں کوئی بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی اور اتنی جگہ اگر آجائے تو دوسری گاری نہیں سکتے اور یہ لوگوں کو پانی کے حوالے سے بھی دکھا دیتے ہیں یہ جو نجاز بنائے ہوئے یہ سارے اب ان دکانداروں کا بھی آپ دلوا دیتے ہیں دوستو جیسے آپ یہ دیکھ رہے کہ صدر صاحب رہے ہیں اور یہ ہماری گورنمنٹ ٹیکس کا کہتی ہے لیکن جب ان کی آمدہ نہیں ہوگی تو ٹیکس کس چیز کا دیں گے کیا دکاندار ٹیکس دے گا ٹرانسپورٹر ٹیکس دے گا ٹرانسپورٹر تو ہر طرف سے پیسا ہوئے یہ مسجد دیکھیں جہاں نماز پڑھنے آتے جرنل بس سٹینڈ کی جامہ مسجد ہے جامہ مسجد کے سامنے ایک پانی کا گراج جو ہے جو نادی دشوار ہیں یہاں سے ناپاک پانی ہے اس میں کیا پاکی ہوگی جو نماز پڑھنے کے لیے بھی پریشان یہاں گزر گزر دیکھ ہوئے یہ ناقص انتظامیاں جنہوں نے یہ پورا نظام جنرل بس سٹینڈ کا دکھایا اور انہوں نے خدارہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیس پرسنٹ تیس سالوں سے بنتا ہمارا وہ فن دینے ہمیں جنرل بس سٹینڈ کے لیے یہ ٹانون ہے ہمارا بیس پرسنٹ لینے ہمارا حق ہے جنرل بس سٹینڈ ایسے میں وہ ہی بتا رہا تو انٹرویو دوسری دوسر سو اڈے دا ساتھ صدر صاحب نے بھی اپنی ویوز بنائے اور یہ ہمارے صدر رہی ہے پانی گندگی ویلی یا کوئی پوچھتا ہی نہیں ادھر کیا ہو رہا کیا نہیں رہا صدر صاحب نے تو بہمیں بتایا کہ کافی اپلیکیشنیں دی ملتا اختیار کو انتہائی طور پر غابل ہوئے پڑے بہت پریجان ہوتے ہیں پانی کے لیے اب یہ انگیٹ کو دیکھ لیں یہ بنا دیں اسی طرح یہ دیکھ لیکن اس کو انگیٹ بنایا ہو ہے تو اس جگہ پہ بلاگنگ ہو جاتی ہے جنرل پس سٹین کے بیک سائٹ اس آبادی سے بچے گزرتے ہیں بچیاں گزرتے ہیں سکون جانے کے لیے ان بچوں کو جو گزرتے ہیں بچیوں کے لیے بھی راستہ نہیں ملتا یہاں گزرنے کے لیے تو دوستو یہی چیز ہے کہ ہم بار بار آپ کو گزارش کر رہے ہیں ارباب اختیار سے خدا آر آگر ہماری یہ ویڈیو لیے بیس روپے لیتے ہیں اگر کوئی مسجد میں آنے لگ جس کے پار نہیں ہے تو وہ مسجد سے آگر روکنے لگ جاتے ہیں بھی آپ ادھر نہیں جائے جائے بچارے پریشان ہو جاتے ہیں لہذا یہ خدا رہا ہمیں انسان سمجھے جانور نہ سمجھے ہمارے لگے جرنل باسسٹین ہماری ہم آپ پہنچ گے کیونکہ میں بھی آپ میں سی ہوں میں رہا ہوں آپ کے ساتھ ہوں مجھے ہمارے یوٹیوب چینل کے سامنے آپ کھل کے اپنے پیغام دیکھ دکھ ہمارا ہے کہ جو مسائل در پہ سفائی کے حساب سے دینگی دینگی لوگ لبن جانے ساتھے اڈے جانے دینگی لرواز آگے ایک آو ایک آو تس ہاں کی سفائی کے آو ساتھ نے بتایا ہمیں تو یہ انشاءاللہ پیغام آپ کا دور پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ اپنے چینل کے حوالے سے ہمیں مین جو ہمیں پرابلم ہے ان گیٹ اور دو نمبر گیٹ ادھر ہمیں کلیر ہونا چاہیے دکاندار ہمارے جتنے بھی دیکھیں دکاندار کروڑوں روپیہ لگا کے بیٹھے ہیں جو کرایا بیچارے بھر رہے ہیں اور اڈے بنے ہوئے ادھر نجائز اور دوسری بات یہ جتنے بھی نجائز جنرل باسیشن میں آپ بیس بھی دکھائیں ہیں اڈے کے اندر کوئی صفائی نہیں کوئی نظام نہیں ہیں ادھے یارو نے گاڑیوں نے ہمارے جو روڑ بنائے تھے ہم نے وہ بھی خیر دی ہیں وہ بھی ختم ہمارے دکاندار مجھے پوچھتے ہیں آپ نے ادھے کے لیے کیا کیا لہذا اپنی زندگی دی لیکن گورنمنٹ نے پھر بھی توجہ دی ماشاءاللہ آپ یہاں مجھے ساتھ خود جا کے ملتا ہوں باتیں زنتا ہوں کوشش تو اپنی طرف سے آپ پوری کر رہے ہیں لیکن عرباب اختیار ہی جب سوئے ہوئے ہوں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہم تو صرف ایک پیغام دے سکتے ان کو ریکویسٹ کر سکتے عرباب اختیار سے کہ بار 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 خدا رہ توجہ بہاولپور کا نواب صاحب الہاق نہ کر بہاولپور کو پاکستان کے ساتھ تو کراچی سندھ پنجاب اور پنجاب سندھ جانے کے لئے ان کو ویزا لینا پر بہاولپور سے تو یہ ایک نواب صاحب کا احسان سمجھے اس کے علاوہ جب پاکستان وجود میں آیا نواب بہاولپور کے خزانے سے ایک لانگ ٹائم جو ہے نا ان کا پیریٹ چلا ہے ان کا جو انہوں نے اپنے خزانے سے پیسہ دیئے گورنمنٹ کو تو اس کے بہاوجود کوئی توجہ نہیں آج وہی بہاولپور جو نواب کا شہر ہے تو دوستو انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے اگر پسند ہے لائک موسیقی